یہ کہنا غلط ہے کہ سعودی خواتین فیشن نہیں کرتی تفصیلات جان دیئے اس ویڈیو میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مشرق وسطہ اور خصوصی طور پر سعودی عرب کی خواتین کم ہی فیشن کرتی ہیں تہم سعودی عرب کی پہلی سپر موڈل نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے سعودی عرب کی پہلی سپر موڈل کا عزاز حاصل کرنے والی انیس سالہ تلیدہ تمر کا کہنا ہے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کے ملک کی خواتین فیشن نہیں کرتی یا انہیں فیشن کا زیادہ علم ہی نہیں عرب ویب سائٹ ایمریٹس ویمن کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں تلیدہ تمر نے کہا کہ عام طور پر سعودی خواتین کے فیشن کے حوالے سے لوگوں میں غلط تاثرات پائے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فیشن انڈسٹری میں سعودی عرب کی خواتین کے لیے کچھ تاثب سے کم لیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فیشن نہیں کرتی تلیدہ تمر نے مثال دی کہ سعودی عرب کی خواتین نہ صرف دلکش عبایا پہن کر جدید فیشن کو پرموڈ کرتی ہیں بلکہ وہ عبایا کے اندر بھی دیدہ زیب لباس پہنتی ہیں انہوں نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ انہیں سعودی عرب کی پہلی سپر موڈل کا اعزاز حاصل ہوا تلیدہ تمر کا کہنا تھا کہ انہیں کم عمری میں ہی موڈل بننے کا شوک ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہی والدہ کی موڈلنگ کی تصاویر دیکھی تھی جن سے وہ بے حد متاثر ہوئی تھی انہوں نے فیشن انڈسٹری میں عالمی سطح پر سعودی عرب کی نمائندگی کرنے پر فخر کا اظہار کیا ساتھ ہی کہا کہ انہیں امید ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد کئی دیگر نوجوان سعودی لڑکیاں بھی سامنے آئیں گی خیال رہے کہ تلیدہ تمر نے پہلی بار گزشتہ برس کے آخر میں پیرس میں ہونے والی عالمی فیشن ویک کیٹ ووک کی تھی ہاؤڈ کوچر انہوں نے معروف فیشن ہاؤس چینل کے برینڈ ہاؤڈ کوچر کی مسنوعات پیش کی تھی یہ مسنوعات شہرت یافتہ ڈیزائنر کول لوگر نے تیار کی تھی جو روان برس فروری میں چل بسے تھے تلیدہ تمر معروف سعودی عرب کے سنتکار ایمن تمر کی بیٹی ہے اور ان کی پیدائش جدے میں ہوئی اور وہ وہیں پلی بڑھی سعودی موڈل اپنے کیریئر میں پہلی بار بین القامے جریدے ہارپس بزار اربیا کے قبر پر بھی جلوہ گر ہوئی ہیں تالوی ماں اور سعودی باپ کے گھر پیدا ہونے والی موڈل کو توقع ہے کہ وہ سعودی موڈل کے لیے تبدیلی لاسکیں گی جریدے کو انٹرویو دینے کے دوران تلیدہ کا کہنا تھا کہ جب میں نے موڈلنگ شروع کی تو میں نے نہیں سوچا کہ میں پہلی سعودی موڈل ہوں گی جسے بین القامی سطح پر کام کرنے کا موقع ملے گا مگر اب لگتا ہے کہ یہ انڈسٹری کے لیے مسالی وقت ہے موڈل کے مطابق جب میں بڑی ہونے لگی تو سوچتی تھی کہ سعودی خواتین میری طرح نظر کیوں نہیں آتی اور آخر کیوں موڈلنگ کو ہماری ثقافت میں باوقار انداز سے نہیں دیکھا جا سکتا تلیدہ کی والدہ کرسٹینہ تمر بھی ماضی میں موڈل رہ چکی ہیں جبکہ ان کے والد احمان تور تمر گروپ نامی کاروباری ادارے کے چیرمن ہے تلیدہ اس سے پہلے کئی برینڈز کے لیے موڈلنگ کر چکی ہیں مگر یہ پہلا موقع ہے کہ انہیں کسی بین القامی جریدے کے سرورک پر جگہ ملی ہے ان کا کہنا تھا میں سعودی خواتین کی نمائندگی کرتی ہوں جو خوبصورت اور مضبوط ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی نمائندگی درست طریقے سے کروں تلیدہ انسٹاگرام پر بھی کافی سرگرم ہے تہم فلحال فالورز کی تداد محض سات ہزار سے زائد ہے تہم بین القامی شہرت کے بعد اس میں تبدیلی کا امکان ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ